صوبائی دارالحکومت میں اشیاء خورو نوش کی مانیٹرنگ اور گرافروشی کی رکھتام کے لیے ٹائگر فورس کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں دلالہ ہور میں ٹائگر فورس کے فوکل پرسن زہیل مرزا کا مزید کہنا تھا کہ ہماری فورس وزیراعظم کے وین کے مطابق کام کر رہی ہے اور ہماری کار کردگی روزانہ کے بنیاد پر ظاہر ہوتی ہے جیسے کہ ایسی سٹی ہیں مطلب ایسی کینٹ ہیں ہمارا جو تیسی لیول پہ یا ٹاؤن لیول پہ ہیں وہ ان کے انڈر آتے ہیں تو ہم ان کو بائی فیس یا پرسنلی ہم ان کو کہتے ہیں فوکل پرسن ہونے کی حیثیت سے ہم ان کو پرسنلی آ کرتے ہیں اس کے بعد اگر سٹیپ نہیں لیتا ہم ڈپٹی کمیشنر سے بھی اگر نہیں ہوتا تو ہم سی ایم پنجا گیا پاکستان سیڈیزن پورٹل ہم اس پہ کمپلینٹ درج کرواتے ہیں اور پی ایم آفیس سے اس پہ عمل در آمد ہوا تھا زندہ دلان لاہور کے باسیوں کو بروقت اور فوری ریلیف دینے کے لیے کچھ رہے ہیں دن رات کی بنیاد پر ٹائگر فورس کام کر رہی ہے ہماری یہ ہے کہ اس کی ورکنگ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری پی ایم ٹی ایپ ہے جس میں پی آئی ٹی بی سے یہ مطلب کہ ڈپارٹمنٹ سے بنائی گئی ہے اس ایپ سے ہمیں مختلف جیسے کہ پناگا ہے سہولت بزار ہے یوٹلیٹی سٹورز ہیں اور ویسٹ منیجمنٹ مطلب جو بھی ہیں ہمارا اس کے پر اوپر پورا آئیکن ہے ہم اس کے ذریعے عوام ایکٹیوٹی دیتے ہیں اس کے پر ہم لوگ پکس سے لگتے ہیں اور ایریا بتاتے ہیں کہ اس ایریا میں یہ ایکٹیوٹی ہیں وہ مطلب کا دفتر مطلب ایسی کینٹ ہے ایسی سٹی ہے مطلب ڈی سی آفیس جاتی ہے اس کے بعد بزی ایم آفیس مطلب یہاں سے ہو کہ یہ پروسس مطلب دپارٹمنٹ تک پوائنٹ ہے پھر ہماری پر ایکشن ہوتا ہے ظلائی انتظام یا کتاب ان سے لاہور کی ٹائگر فورس پنجاب حکومت کی آنکھ کان اور ہاتھ کے طرز پر کام کرتی ہوئی دکھائی دے گی ہم لوگ ہیڈن ورکنگ کرتے ہیں ہمیں علاوئی نہیں ہے کہ ہم کسی کو بتائے اپنا تعرف کروائی یا کچھ ہے ہم لوگوں کو جتنا ہو سکے ہمیں خوفیہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں خوفیہ یا سیئی پاریسانگی تو ہم اس طرح سے مطلقہ دپارٹمنٹ کو ہم اگاہ کرتے ہیں کہ اس جگہ پہ یہ پروبلمز ہیں عوام الناس کو بروقت ریلیف دینے کے دعوے کس حد تک کامیاب ہو پاتے ہیں اور عوام الناس ٹائگر فورس کی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہو جاتے ہیں یہ بھی آنے والے دنوں میں ہی پتا چل جائے گا ماجد خان میڈیا نائچی ٹو لاہور موسیقی